دوستو نمسکار آج آپ دیکھیں گے الور میں استیت موسی مہارانی کی چھتری الور کے آکرشک اور کلاتمک اسمارکوں میں سامل ہے موسی مہارانی کی چھتری یہ سیٹی پیلیس کے پیچھے سانگر جلاسے کے کنارے بنی ہوئی ہے سنگمرمر کے اسی کھموں پر ٹیکی یہ چھتری راجپت اسطاپتے کلا کی انوٹھی مثال ہے سبھیج سنگمرمر ایوم لال پتھر سے نرمیت اس چھتری کی اوپری منجل پر رامائن اور مہبھارت کے بھیتی چیتر بھی بنے ہوئے ہیں اس دومنجلہ بہون کا نرمان وینے سنگھ نے مہاراجہ بکتاور سنگھ اور ان کی رانی موسی کے سمان میں اٹھارہ سو پندرہ میں کروایا تھا لال بالو پتھر سے بنی ہاتھی کے آکار کی سرنچنیں اس کی اور دہان آکرشت کرتی ہیں اوپری منجل میں سنگمرمر سے بنی ہوئی احسامانے گول چھت ساندار پٹی اور مہراب ہیں اس مارکی آنترک سرنچنہ میں ساندار نکاسی ہے اور دیواروں پر چتر ہیں اس پریشر میں سینکڑو پکشی اور مور دیکھنے کو ملتے ہیں جو یہاں آنے والے پریکٹکوں کے لیے دعوت کے سمان ہیں اراؤلی کا سرم میں اسطان ہری بری پتیاں اور رنگ برنگے پھول اس اسطان کی صوبہ بڑھاتے ہیں یہاں صوبہ سے لے کر سام تک کافی سنگیاں میں پریکٹک آتے ہیں اوکاس کے دنوں میں موسیم مہارانے کی چھتری پر انہے دنوں کی اپیکسیاں ادھک سے لانی آتے ہیں اس کے آس پاس کھلا واتاورن ہے یہاں پریکٹکوں کو سدھ ہوا ملتی ہے جو سواستے کے لیے لاب کری ہوتی ہے موسیم مہارانے کی چھتری اتحاسک اسمارک ہونے کے کارن سیٹی پیلیس میڈیوم دیکھنے والے پریٹک یہاں آنا جرور پسند کرتے ہیں یہاں سے ساگر کا من محوق نجارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے چھتری کا نچلا بھاگ لال بالو پتھر سے بنا ہے جس کی سرنچنا ہاتھی کے سمان ہے اوپری منجل سبھید سنگمرمر سے بنی ہوئی ہے چھتری کی اوپر منجل کی گول چھت ساندار پٹی اور مہراب ہیں چھت کے اندر کی اور نکاسی کی گئی ہے اور تیواروں پر چتر بنائے گئے ہیں جیس میں کرشن لیلا اور مہاراجہ بکتاور سنگھ کے گھوڑے کی سواری کو درسایا گیا ہے یہاں مہاراجہ بکتاور سنگھ کے ندن ہونے پر موسی مہارانی ستی ہوئی تھی موسی رانی مہاراجہ بکتاور سنگھ کی پردائیت تھی پردائیت وہے ہوتی ہے جو راجہ مہاراجہ کو جو یوتی پسند آ جاتی تھی اسے رکھ لیتے تھے چھتری کی دوسری منجل پر پگلے بنے ہوئے ہیں اس جگہ پر ابھی بھی لوگ پوجہ ارچنا کرنے آتے ہیں موسی مہارانی کی چھتری سے الور سہر کا ساندار درشے بھی دیکھنے کو ملتا ہے یہ چھتری مغل کالنوے راجپوتی اسطاپتے کلہ کا بے جوڑ نمونہ ہے وارتمان میں یہ پورا تتوے ایوم سنگھرالی بھاگ کی اتحاسک امارتوں میں سامل ہے پورا تتوے ایوم سنگھرالی بھاگ نے پانچ سال پوروے موسی مہارانی کی چھتری پر سوندری کرن کا کام کروایا تھا بھاگ کے ادھیکاریوں نے صحیح مونیٹرنگ نہیں کی نتیجہ یہ ہوا کی سپید سنگمرمر کی چھتری پر کالے داغ لگ گئے چھتری کو ساپ کروانے والے ٹھیکے دار نے پیسے بچانے کے لیے کیمیکل سے دھو دیا جسے سپید سنگمرمر کالا ہو گیا چمک پوری طرح سے خراب ہو گئی اس کے بعد یہ چھتری اپنے واسطیق روپ میں کبھی نہیں آ پائی موسیقی